موسیقی ہم کبھی بھی آمرو اور ججز کی طرح منمانے سے کانون سازی یا آئین میں ترمیم نہیں کرتے پنجاب ہاؤسنگ اینڈ ٹاؤن پلیننگ کا چونتیس ارپ تیہتر کروڑ کا سرپلس بجٹ منظور وزیراعلا مریم نواز نے اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کی منظوری بھی دے دی پاٹا سے پرائیویٹ پارٹنرشپ سے ہاؤسنگ پروڈجیکٹ مکمل کرنے کا بھی پلین طلب اپنی چھت اپنا گھر پورٹل پر پانچ لاکھ چوالیس آزار لوگ ریجسٹر ہو چکے پروڈجیکٹ کے تحت گھر بنانے کے لیے دو لاکھ اسی ہزار درخواست سے موصول ہوئی گھر پروگرام کے لیے ڈرافٹ اپلیکیشنز چھتر ازار سے زائد ہیں وزیراعلا کی زیر صدارت اجلاس میں متعلقہ حکام کی بریفنگ سموک کی روک تھام کی حوالے سے کاروائیہ جاری محولیاتی آلودگی کا باعث بننے والی گاڑیوں کی خلاف ایکشن تین سو گاڑیاں بند چار سو سے زائد گاڑیوں کے چالان کیا گئے دھوئے کا باعث بننے والی گاڑیوں کو ایک ماہ میں 49 لاکھ روپے کے جرمانے بھی آیت کیا گئے تکنیکی میار پر پورا اترنے والی تقریباً دو ہزار گاڑیوں کو فٹنس سرٹیفیکیٹ جاری کیا گیا پنجاب میں دینگی کے وار چوبیس گھنٹوں میں مزید ایک سو اٹھارہ بیمار راولپنڈی سے ایک سو دو لاہور سے تین چکوال اور سیالکورٹ سے دو دو کیس رپورٹ پاک پتن، چنیوٹ، منڈی بہاہودین، رہیم یار خان، سرکودہ، فیصل آباد، اٹھک، قصور اور گجرہ والا سے ایک ایک کیس رپورٹ ایک ہفتہ میں 955 روہ سال اب تک تین ہزار چار سو تین دینگی کے کیسز رپورٹ ہوئے پنجاب میں گندم کی کاشتہ حدف ایک کروڑ پینسٹھ لاکھ ایکر مکرر گندم کی بروق کاشت زیادہ پیداوار کی زامن ہے گندم کی تصدیق شدہ بیچ کے استعمال پارے آگاہی فراہم کی جائے سیکیٹری زراد پنجاب افتخار علی سہو کی گندم بارے صوبائی کمیٹی اجلاس میں گفتگو بولے گندم کے لیے متوازن کھادوں کے استعمال بارے کاشت کاروں کو رہنمائی کی جائے پانی کی بروقت فراہمی کے لیے محکمہ آپاشی اور زراد کی کوارڈینیشن مضبوط کی جائے قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے شعور تیاری اور موثر منصوبہ بندی کی ضرورت ہے پنجاب حکومت عوام کے تحافظ کے لیے جدید دور کے تقاظوں کے مطابق ہنگامی حالات کی منصوبہ بندی کر رہی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا قدرتی آفات کے خطرات میں کمی کے عالمی دن پر پیغام بولی پنجاب میں ائر ایمبولنس اور موٹروے ایمبولنس سرویس کا آغاز کیا گیا پی جی ایم اے کو جدید خطوط پر استوار کیا جا رہا ہے آنے والی نسلوں کو محفوظ اور مستحکم مستقبل دینا چاہتے ہیں اور اب رکشہ ڈرائیورز کو لائسنس کے لیے کسی کتار کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا مناؤں لائن میں ہر اتوار رکشہ ڈرائیورز کے لیے خصوصی کیمپ کا رکشہ ڈرائیورز کو لائسنس سے پہلے خصوصی لیکچر آگاہی پیٹیوز دکھائی جا رہی ہیں رکشہ ڈرائیورز سے کنٹرٹرائز سائنٹسٹ کے بجائے وربلی سائنٹسٹ لیا جا رہا ہے کمرشل گاڑوں کے سوموار منگل اور بھوت کو ٹیسٹ لیے جا رہے ہیں ڈرائیورز کے پاس ویلیڈ لائسنس کا ہونا خود اعتماد ڈرائیورنگ کی علامت ہے موسیقی